قوم لوٹ جس نے ایسی برائی کو ایجاد کیا تھا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا تھا ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا حضرت لوت علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے ان کے والد کا نام حران تھا آپ کے پیدائش عراق میں ہوئی تھی اس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا حضرت لوت علیہ السلام کے والد حران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے چونکہ حضرت لوت علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو بیٹا بنا کر پالا تھا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایوان لانوالوں میں سب سے پہلے بندے تھے آپ اہلِ صدوم کی رہنمائی کے لیے نبوحت کے منصب پر فائز ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں آپ جب بارش کے لیے دعا کرتے تھے آسمان بادلوں سے بھڑ جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی آپ جس پتھر پر سر مبارک رکھ کر سوتے تھے اس پر سر مبارک کے نشان بن جایا کرتے تھے صدوم بستی کے اردگرد پانچ خوبصورت شہر عباد تھے ان میں سے ہر ایک کی عبادی ایک لاکھ سے زیادہ کی تھی یہ علاقے نہایل سرسبز اور شداب اور یہاں کے بغات کی کسرت تھی یہاں پر ہر قسم کے پھل اور میوے کسرت سے پائے جاتے تھے یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسی شہر میں آیا کرتے تھے مگر یہ بات صدوم کے لوگوں کو بالکل پسند نہیں تھی صدوم کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ان کے علاقوں کے پھل، سبزی اور میوے پر صرف انہی کا حق ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستی کے لوگ ان کے علاقے میں آیا کریں ایک دن صدوم کے لوگ اسی بات پر گوڑ و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم واقعی ان سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت گوڑ سے سنی ابلیس نے کہا میں کل تمہیں بتاؤں گا دوسرے دن ابلیس ایک نوجوان کی شکل میں آیا جو بہت خوبصورت بھی تھا اس نوجوان شخص نے اس بستی والوں کو اپنی عورتوں کے بجائے اپنے مردوں کے ساتھ فیلے بد کرنے کے بارے میں بتایا ابلیس نے کہا اگر تم ان لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو جو لوگ تمہاری بستی میں آئیں ان سے تم زبردستی اپنی ہواہشات کو پوری کرو ایسا کرنے سے وہ لوگ تمہاری بستی میں آنا چھوڑ دیں گے اپنی ہواہشات کے لیے مردوں کے ساتھ بد فیلی یہ قوم کا دستور بن گیا تھا یہاں بے حیائی عام ہو چکی تھی گھر گھر میں یہ عمل پھیل چکا تھا بری محفل میں لوگ یہ کام کر کے خوش ہوا کرتے تھے کوئی بھی محفل اس گناہ کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی حاصل کر کے مسافروں میں سے کوئی حبصورت لڑکا ہوتا تو لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے تھے کوئی بھی مسافر ان کے علاقوں سے حیرو آفیت کے ساتھ نہیں گزر سکتا تھا کوئی گریب ان کی بستی سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پا سکتا تھا کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ باہر کا کئی شخص وہاں فاکے کی وجہ سے ہی مر جاتا تھا اور یہ لوگ اس شخص کے کپڑے اتار کر انہیں ایسے ہی دفن کر دیتے تھے اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا اس باغ بھی وہ انتہائی گناہوں کا کام کیا کرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس برے عمل سے توبہ کرنے کا انہیں حکم بھی دیا حضرت لوت علیہ السلام نے کہا تم مردوں کے ساتھ بدکاری کیوں کرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو حضرت لوت علیہ السلام دن رات نصیحت کیا کرتے تھے لیکن قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہیں پڑا بلکہ اس قوم کے تمام لوگ بڑے فہر کے ساتھ یہ گناہ کیا کرتے تھے بلکہ قوم کو حضرت لوت علیہ السلام کا سمجھانا بھی بھرا لگتا تھا قوم کے لوگ حضرت لوت علیہ السلام کو کہنے لگے اگر تم ہمارے کام میں مطالع کرو گے تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے ایک دن قوم نے حضرت لوت علیہ السلام سے کہا اگر تم واقعی سچے ہو تو ہماری بستی پر عذاب لے کر آؤ لہذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا اللہ نے بستی کی طرف تین فرشتوں کو روانہ کیا اور یہ فرشتیں حضرت جبراہیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام تھے یہ فرشتیں حضرت لوت علیہ السلام کے گھر نوجوان اور حبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے جب حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے گھر پر تین حبصورت لڑکوں کو دیکھا تو بڑی ہی تکلیف میں مبتلا ہو گئے انہیں یہ حطرہ محسوس ہوا کہ میری قوم کے لوگوں نے میرے ان مہمانوں کو دیکھ لیا تو نجانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی نے آپ پر ایمان نہ لیا تھا اور وہ ایک منافقہ تھی کافروں کے ساتھ ہی اس لیے تمام قوم کو جا کر بتایا کہ حضرت لوت علیہ السلام کے گھر پر تین مہمان ٹھہرے ہیں یہ سن کر بستی والے دور کر حضرت لوت علیہ السلام کے گھر پر پہنچے حضرت لوت علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو یہ تمہاری قوم کی جو لڑکیاں ہیں وہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوہ نہ کرو حضرت لوت علیہ السلام کی بات کو سن کر وہ لوگ بولے کیا تم جانتے ہو ہمیں قوم کی لڑکیوں سے کوئی حاجت نہیں اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بہو بھی واقف ہو جب حضرت لوت علیہ السلام کی قوم ان کے گھر پر دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوت علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیئے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں لے جا کر چھپا دیا ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو گھیر لیا تھا حضرت لوت علیہ السلام اپنے مہمانوں کیلئے بہت خبرائے ہوئے تھے فرشتے یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور جب انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو پریشان حال دیکھا تو حقیقت سے پٹا اٹھاتے ہوئے لوت علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ لوگ ہر کس تم تک نہیں پہن سکیں گے ابھی کچھ رات باقی ہے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کر آپ یہاں سے چلے جائیں اور پھر آپ میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مر کر نہ دیکھے پھر جبرائیل علیہ السلام نے گھر کے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونہ قوم کی طرف مارا جس سے ان کی آنکھیں باہر آ گئیں یہ عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو اللہ کے نبی حضرت لوت علیہ السلام کے پاس بدنیتی کے لئے آئے تھے حضرت لوت علیہ السلام حقیقت جان کر متمائن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کی آخری پہر میں اپنے گھر سے باہر نکل پڑے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی لیکن وہ کچھ آگے چل کر اپنی قوم کی طرف واپس آئی اور عذاب کا شکار ہو گئی صبح کا آگاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی بستی کو پر سے اکھار دیا پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنی پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی پتھر پر مرنے والے کا نام بھی لکھا ہوا تھا جب یہ پتھر ان کو لگتا تو ان کے سر باش باش ہو جاتے یہ عذاب شام تک پوری بستی کو نیستو نبوت کر چکا تھا اس حبصورت بستی کو اللہ نے ایک بدبودار جیل میں تبدیل کر دیا تھا اس جیل کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس جگہ پر کوئی سمندری جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتا اس لئے اس جگہ کو ڈیڈ سی بھی کہا جاتا ہے جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے تحقیق سے پتا چلا کہ اس شہر میں زندگی اب بہت ہی مشکل ہو گئی ہے اس شہر کے کھنڈرات کو دیکھ کر ارکالوجز نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ جب اس شہر پر عذاب آیا تھا تو لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اہلِ صدوم جسے پتھر بنا دیا گیا تھا ان کے بدھ ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں جو تاق قیامت لوگوں کے لئے ایک عبرت تاق نشانہ ہے ایک دفعہ حضرت سلمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کون سا ہے تو ابلیس نے کہا مرد مرد کے ساتھ بدفیلی کرے اور عورت عورت کے ساتھ اپنی ہوائش کو پوری کرے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی لانت ہو جو قومِ لودھ والا عمل کرے اللہ تعالی ہم سب کو اس بڑے عمل سے بچنے کی تفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین جزاک اللہ